اسلام علیکم نازوین آپ دیکھ رہے ہیں پرگرام سات سے آٹھ میں ہوں کرن ناز آج لہور ہائی کوٹ کے باہر شہباز گل پر جوتا پھینکا گیا سیاہی پھینکی گئی انڈے مارے گئے قابل مزمت عمل یہی طرز عمل کا شکار چاہے احسن اقبال ہوں خاجہ آصف ہوں عرباب غلام رحیم ہوں پرویس مشرف ہوں نواز چریف ہوں مصدق ملک ہوں مریم اورنگزیب ہوں تلال چودری ہوں شیخ رشید ہوں یا احمد رزا قصوری ہوں یہ تزلیل قابل مزمت ہے سیاست میں ادم برداشت کے کلچر کے خاتمے کے لیے سیاسی جماعتوں کو اپنی اور اپنے کارکنان کی تربیت کرنے کی شدید ضرورت ہے یہ وقت ہے کہ بظاہر اس معمولی سی تزلیل کو تمام سیاستدان ذاتی محسوس کریں اور کم از کم ایک مضمتی بیان جاری کریں تاکہ آپ کے کارکنان کچھ اقل کو تو ہاتھ ماریں ورنہ جو آج جوتے اور سیاہی اٹھا سکتے ہیں تحفظ ملنے پر یہ ہاتھ مزید آگے بھی نکل سکتے ہیں خیر آگے بڑھتی ہوں سیاست میں آج کل اس صیفے پر زور ہے حکومت کو الیکشن کمیشن سے صیفہ چاہیے پی ڈی ایم کو وزیر آزم کا صیفہ چاہیے مولانا فضل رحمان کو پوری پی ڈی ایم کا ہی صیفہ چاہیے حکومت وقت کا الیکشن کمیشن سے صیفے کے مطالبے پر ماضی قریب کا مطالبہ مجھے یاد آ گیا فرق صرف یہ کہ اس وقت پی ڈی آئی آپوزیشن میں تھی اس وقت امران خان الیکشن کمیشن کی دھانلی پر سپریم کورٹ میں ثبوت لے کر جانے کی بات کرتے تھے الیکشن کمیشن کو بڑھ طرف کیوں نہیں کرواتے یا پھر یہ صرف سیاسی بیان بازی ہے الیکشن کمیشن استیفہ دے نہ دے میاں صاحب اسیمبلیوں سے استیفے دینے کو تیار ہیں آپوزیشن اتحاد میں مکمل فائدے میں رہنے والی پیپلز پارٹی کنی کا تراری ہے اب کیا مسلم لیگ نون اور جی ایو آئی کے استیفے پیپلز پارٹی کے بغیر کسی کام کے ہوں گے جب تک پیپلز پارٹی سنسرکار قربان کرنے کو تیار نہیں ہوتی حکومت کو گرانا آسان ہوگا اب دیکھتے ہیں کہ کل کے فیصلے میں پیپلز پارٹی کیسے دونوں جماعتوں کو رام کرتی کیونکہ ان کے پاس تو کھونے کو کچھ نہیں ہے لیکن زرداری صاحب کے پاس بہت کچھ آئے